اعوذ باللہ السمیل عظیل عظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومختدانا بالقاسم محمد اللہ رب العالمین رب العالمین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین وَلْعَقْنَةُ اللَّهِ وَحَلَاهِهِ مجمعین مِن يَوْمِنَا هَظِلَى يَوْمِ الدِّين اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَّقَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیعال القشر ایک صلوات پڑھے محمد اللہ حضرت عضو داران سرکار سید شہدہ اور ماتم داران و پرسہ داران حضرت عصیران کربلا بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائی دے معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب خاص حسینی اکادمی کے ذریعہ احتمام منقد ہونے والے اس حمسہ مجالس کی پہلی ملیس میں قرآن اور کربلا کے عنوان سے گفتو کرنا مقصود ہے اور اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے سورہ والفجر کی دو ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ نے صبحوں کی خسم کھائی اور دس راتوں کی خسم کھائی اس کو سورہ فجر کہتے ہیں لیکن سورہ فجر مشہور نام ہے سورے کا اس سورے کا اس سورے کے ساتھ ایک مخصوص نام بھی ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جاوری صاحب علیہ السلام نے نے فرمایا کہ سورت الفجر کا مخصوص نام سورت الحسین علیہ السلام ہے امام نے فرمایا کہ سورے کا نام سورت الحسین علیہ السلام ہے امام نے حکم دیا کہ نماز فجر میں سورت الفجر کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے یہی وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے مولا حسین سے خطاب فرمایا اور اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہت النفس المطمئن کہ اے نفس مطمئن ایر جائی الہ رب کے رازیم مرضیہ کہ اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تیرا رب تس سے راضی ہے اور تُو اپنے رب سے راضی ہو جاؤ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے اگر سورة الفجر کسی آیت کو سامنے رکھا جائے تو یہی بہت ہے کہ ساری کائنات جس کو راضی رکھنا چاہتی ہے اسے خدا کہتے ہیں ساری کائنات جس کو راضی رکھنا چاہتی ہے اسے خدا کہتے ہیں اور خدا جسے راضی رکھنا چاہتا ہے اسے حسین کہتے ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ حمد بلحال یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں کہ والفجر صبحوں کی قسم واللعالل عش اور دس راتوں کی قسم یہ جو سورہ فجر میں فجر کی قسم صبحوں کی قسم کھائی گئی اور دس راتوں کی قسم کھائی گئی تو شیعہ علماء کے ساتھ کچھ غیر شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جس صبحوں کی قسم کھائی ہے وہ آشورہ کی صبح ہے اور جن دس راتوں کی قسم کھائی ہیں وہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کی دس راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے آشور کی صبحوں کی اہمیت بھی سمجھائی ہے اور آشور کی دس راتوں کی اہمیت بھی سمجھائی ہے بلکہ اس سورے کے ذریعے اور صبحوں کی قسم کے ذریعے کربلا کی راتوں کی قسم کے ذریعے تمام قاریان قرآن کو کربلا کی جانے متوجہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بس میں بغیر کسی تمہید کی آج سے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کربلا کو ذہن میں رکھنا اس لیے کہ کربلا صبح ایک واقعہ کا نام نہیں ہے کربلا صبح ایک جنگ کا نام نہیں ہے کربلا صبح ایک زمین کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ذریعے تفہیم قرآن کا نام ہے حقہ حرمائی آپ نے کربلا صبح ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کربلا آئے مولانا سقلیم صاحب آجائیں تو تشریف جانی آجائیے صلوات پڑھیں محمد وآلہ آئے شبا یہاں دنیا کا ماشاءاللہ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھیں کربلا ذریعے تفہیم قرآن کا نام ہے اگر قرآن انسان سمجھنا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ نوجوان جن کے پاس متعلق زیادہ وقت نہیں ہے جو تفصیر قرآن نہیں پڑھ سکتے جو قرآن کی تفصیل نہیں جانتے ان کے لئے اللہ کے ایک احسان ہے کہ اس ماہ محرم میں دو مہینے آٹھ دن جو یہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کربلا کا ذکر قرآن کو سمجھنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے سنوئے گا بھئیہ کربلا کا تذکرہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے اس لئے کہ قرآن تحریر کا نام ہے قربلا قرآن کی تصویر کا نام ہے قرآن تحریر کا نام ہے قربلا قرآن کی تحریر کی تصویر کا نام ہے قرآن الفاظ کا نام ہے قربلا قرآن کے الفاظ کی آواز کا نام ہے قرآن اشارے کا نام ہے قربلا قرآن کے آئینے کا نام ہے قرآن کو دیکھئے تو قرآن قرآن میں خاموش نظر آتا ہے مگر کربلا کو دیکھئے تو کربلا میں قرآن بولتا نظر آتا بھیجے محمد و آل محمد بلکل مختلف سا موضوع ہے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو بات بلکل واضح ہو جائے گی آج آپ پوری تا متوجہ ہو چکے ہیں کہ کربلا صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا تفہیم قرآن کو سمجھنے کے ایک ذریعے کا نام ہے اس لئے کربلا کا واقعہ اشارت نہیں سہی قرآن میں صورت الفجر میں بیان کیا گیا حالانکہ دیکھئے قرآن میں واقعات بہت سے ہیں کہی جناب آدم کے سجدے کا واقعہ کہی جناب نو کے زمانے کے توفان کا واقعہ کہی جناب ابراہیم کے خانہ کعبہ بنانے کا واقعہ کہی جناب موسیٰ کا دریا پر آستہ بنانے کا واقعہ کہی جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ قرآن میں واقعات اور بھی ہیں مگر تمام واقعات قرآن میں اور واقعہ کربلا میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب تک کی میری مہنہ صورت ہو جائے گی بھئی جتنے بھی قرآن میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اور واقعہ کربلا میں ایک بڑا نازک سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات انبیاء قرآن میں موجود ہیں تو جس وقت قرآن نازل ہوا وہ تمام تر واقعات ہو چکے تھے جس وقت پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا اس وقت وہ تمام تر واقعات ہو چکے تھے بھئی پیغمبر پر جب قرآن نازل ہوا تو سعیدہ آدم ہو چکا تھا جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو جناب نو کا طوفان آ چکا تھا جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو خانہ کعبہ بن چکا تھا جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو جناب موسیٰ دریاء پر آستہ بنا چکے تھے جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ گزر چکا تھا بھئی قرآن میں یہی تو واقعات بیان ہوئے مگر قرآن میں جتنے واقعات بیان ہوئے وہ وہ ہیں جو نزول قرآن سے پہلے ہو چکے تھے لیکن کربلا کا واقعہ نزول قرآن سے پہلے ہوا نہیں تھا بھئی واقع کربلا جس وقت پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اس وقت واقع کربلا ہوا نہیں تھا ساٹھ برس بعد ہونے والا تھا بہت دور مارے ہیں آپ بھئی واقع کربلا ہوا نہیں تھا ساٹھ برس بعد ہونے والا تھا بھئی سارے واقعات قرآن میں وہ بیان ہوئے جو ہو چکے لیکن کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے بیان ہوا دیکھیں جو ہو چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں اور جو ہونے والا ہو اسے مستقبل کہتے ہیں تو جو مارے ہیں آپ جو ہو چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں اور جو ہونے والا ہو اسے مستقبل کہتے ہیں بھئی اب تمام واقعات بے واقع کربلا میں ایک فرق یہ ہے کہ واقعات انبیاء کا تعلق ماضی سے ہے مگر کربلا کا تعلق مستقبل سے ہے اس کا مطلب کربلا کربلا کا نام ہی ہے کربلا قرآن کے مستقبل کا نام ہے ایک سلاوات مآباد بلند پڑھے محمد وآلہ سلوات محمد وآلہ سلوات محمد وآلہ سلوات محمد وآلہ بھئی واقع کربلا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد ساٹھ برس بات ہوا ہے تو واقع کربلا ہونے والا تھا جو ہونے والا ہو اسے مستقبل کہتے ہیں تو جنابِ آدم کا سجدہ ماضی کی بات جنابِ نو کا تغان ماضی کی بات جنابِ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے واقعات ماضی کی بات لیکن کربلا قرآن کے مستقبل کا نام ہے اچھا مستقبل کی اتنی اہمیت ہے کہ ماضی کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو ماضی کتنا ہی تابنا کیوں نہ ہو اگر مستقبل پر نظر نہیں رہتی تو ماضی کا شاندار ہونا کام نہیں آتا پھر تو جو حرمائی ہے کہ میں آپ کے ذہن کے بہت خریب جا کے بات کر رہا ہوں کہ اگر ماضی کتنا ہی اچھا ہے کتنا ہی شاندار ہے لیکن اگر مستقبل سے غفلت ہو جائے تو ماضی کا شاندار ہونا کام نہیں آتا آپ مشاہدہ کر لیجئے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے بزرگوں کے پاس دولت ہی دولت تھی جن کے بزرگوں کے پاس خزانے تھے محض تھے زمینے تھی جائدادیں تھی لیکن وہ جتنی جائدادیں تھی ان سب کا تعلق ماضی سے ہے ایسے بہت سے افراد ملیں گے کہ جن کے بزرگ صاحب دولت تھے مگر وہ خود آج فقیر ہیں ان کے بزرگ صاحبان زر تھے آج وہ بے زر ہیں بزرگوں کے پاس علمی ام تھا آج خود وہ جاہل ہیں تو جو ہمارے ہیں آپ ایسے افراد ملیں گے کہ بزرگ رئیس تھے اولاد فقیر ہیں بزرگ امیر تھے اولاد مسکین ہیں بزرگوں کے پاس محل تھے اولادوں کے پاس گھر بھی نہیں تو وہ افراد جن کے ماضی میں دولت تھی ریاست تھی زمیداری تھی جائدادیں تھی آج دربدر کیوں ہو گئے تو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ماضی پر فقر کیا مستقبل کی فکر نہیں کی انہوں نے ماضی پر فقر کیا ہمارے دادہ ایسے ہمارے پردادہ ایسے ہمارے دادہ کا یہ محل تھا ہمارے پردادہ کا وہ محل تھا انہوں نے ماضی پر فقر کیا لیکن مستقبل کی فکر نہیں کی تو ماضی کا شاندار ہونا کام نہیں آیا بھئی قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ انبیاء کے واقعات ہیں ماضی کربلا ہے مستقبل اگر آدم کو یاد رکھا اور وارثِ آدم کو بھول گئے ہمارے پردادہ اگر نو کو یاد رکھا اور وارثِ نو کو بھول گئے اگر ابراہیم کو یاد رکھا اور وارثِ ابراہیم کو بھول گئے اگر موسیٰ کو یاد رکھا اور وارثِ موسیٰ کو بھول گئے اگر عیسیٰ کو یاد رکھا اور وارثِ عیسیٰ کو بھول گئے بھئی اگر قرآن کا ماضی یاد رکھا اور کربلا کا مستقبل بھول گئے تو وہ ماضی کام نہیں آنے والا سلاوات دے جے حمد و حالیہ محمد 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 ایک سلاوات اور پڑے محمد و حالیہ محمد 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 لیکن بہت اہم موضوع ہے انشاءاللہ آپ حضرات سن نہیں آتے ہیں سمجھ نہیں آتے ہیں بوری توجہ حرمائیے گا کہ کربلا قرآن کے مستقبل کا نام ہے اور ماضی کے ساتھ مستقبل پر نظر رکھنا ضروری ہے مولا حسین وارث انبیاء ہیں انبیاء ماضی ہیں انبیاء کے مستقبل کا نام حسین ہے جیسے قرآن کے مستقبل کا نام کربلا ہے ویسے ہی انبیاء کے مستقبل کا نام حسین ہے آپ دلیل پوچھئے تو ایک حدیث بچے بچے کو یاد ہے کہ حسین و منی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر آپ غور کیجئے تو اس حدیث میں ماضی بھی ہے اور اس حدیث میں مستقبل ہی بھی ہے ارے حسین کے ماضی کو محمد کہتے ہیں محمد کے مستقبل کو حسین تو ازانِ گرانی قرآن میں میں نے عرض کیا جتنے واقعات ہیں سب ماضی کے حوالے سے سنائے گا مگر کربلا کا ذکر کیا گیا مستقبل کے حوالے سے کہ واقعات انبیاء کے ساتھ واقع کربلا کو بھی سامنے رکھنا اس لئے کہ واقع کربلا کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آنے والا اسی لئے میں عرض کر رہا ہوں ابھی میں نے عرض کیا کہ واقع کربلا ہونے سے پہلے بیان کیا گیا اور دیو قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہمارے علماء نے وہ کتابیں لکھی ہیں جن میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جسے واقع کربلا سے پہلے کربلا کا واقع سنایا نہ گیا ہو یا زمین کربلا سے گزارا نہ گیا ہو بھئی اللہ نے سارے نبیوں کو واقع کربلا سنایا ابھی کربلا ہوئی نہیں آدم کو واقع کربلا سنایا جا رہا ہے ابھی واقع کربلا ہوا نہیں greater جنابِ نُو کو واقعِ کربلا سنائے جا رہا ہے جنابِ ابراہیم کے سامنے ذکرِ کربلا موسیٰ کے سامنے ذکرِ کربلا عیسیٰ کے سامنے ذکرِ کربلا ہو رہا ہے ابھی واقعہ ہوا نہیں لیکن ہونے سے پہلے اللہ انبیاء کو واقعاتِ کربلا سنا رہا ہے آپ اس کی اہمیت کو یوں سمجھئے کہ دو منزلیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر ہونے سے پہلے ہوا جس میں ایک کو کہتے واقعِ کربلا اور دوسرے کو کہتے آمدِ مصطفیٰ اے صلوات دے دے محمد رہا نے محمد دیکھیں ابھی آپ کی توجہ ہو جائے گی اور بات واضح ہو جائے گی اگر آپ واقعات پڑھیں کتابوں میں پڑھیں تو ایک تو واقعِ کربلا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جیسے اللہ نے واقعِ کربلا نہ سنایا ہو اور دوسرے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جیسے اللہ نے یہ حب نہ دیا ہو کہ اپنی امت سے اپنا کلمہ نہ پڑھوا ہو آنے والے نبی کا بھی ذکر کرو آخری نبی کی بھی بشارتیں دو بھئی ہر نبی کو اللہ نے حب دیا کہ آخری نبی وہ بھی ابھی آئے نہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے اپنی امتوں کو ان کی آمت سے بھی آگاہ کرو انہیں بتاؤ کہ ہم نبی ہیں کوئی سید الانبی آنے والا ہے ہم رسول ہیں کوئی سید المرسلین آنے والا ہے اب جیسے واقعہ کربلا کا ذکر واقعہ ہونے سے پہلے قرآن میں ہوا ویسا ہی پیغمبر کی آمت کا ذکر بھی پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا آپ اس کی دلیل پوچھے توجہ رکھے گا تو دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے نصارہ سے کہہ رہا ہے کہ تم جس نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو تو اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو تم اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھو بھئی اب سنیے گا تم تورات پڑھ کے دیکھو تم انجیل پڑھ کے دیکھو ان کی نبوت کا ذکر سب قرآن میں نہیں ہے ان کی نبوت کا ذکر تو تمہاری تورات میں بھی ہے تمہاری انجیل میں بھی ہے بھئی قرآن میں جگہ جگہ پہلے کے لوگ بیٹھیں اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم صاحبِ کتاب ہو تم کہہ رہے ہو یا اللہ کے رسول نہیں یا اللہ کے نبی نہیں تم ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہو تو ان کی رسالت کی دلیلیں بھئی پوری توجہ رکھے گا سب قرآن میں نہیں آئیں تم اپنی کتابیں پڑھو ان کی نبوت کا ذکر تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے دیکھیں قرآن ایک طریقہ استدلال سکھا رہا ہے کہ کسی کی حقانیت کے لیے کتابیں بھی دلیل بنتی ہیں اور حق وہ ہوتا ہے جو صرف سچوں کی کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹوں کی کتابوں میں بھی پوری توجہ سنیا گا حق وہ ہوتا ہے جو صرف سچوں کی کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹوں کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے اہلِ حق کی کتابوں میں نہیں ہوتا اہلِ باطل کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے اب قرآن کہہ رہا ہے نبی کی رسالت کے لیے کہ یہ نبی ہیں کے نہیں یہ رسول ہیں کے نہیں تو تم قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو ایک صلابات دے جے محمد وآلہ حمد اٹھا اس کو شرمندہ نہ ہونا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو یہ تین کا عدد ہی عجیب ہوتا ہے ان تینوں کی وجہ سے ہاتھ بن جاتے ہیں صلابات دے جے محمد وآلہ حمد تو سنے آدھان اگرانی بہت بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں بھئی یہودیوں نے عیسائیوں نے پیغمبر کی نبوت کا رسالت کا انکار کیا اللہ نے قانون کیا بنایا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے تم اپنی کتابیں لاؤ ان کی نبوت کا ذکر تو ان میں بھی ہے ان کے آنے سے پہلے ان کی رسالت کا ذکر تو ان میں بھی ہے تو قرآن نے طریقہ استرلال کیا بنایا کہ حق وہ ہوتا ہے جو صرف اہل حق کی کتابوں میں نہیں ہوتا باطل کتابوں میں بھی ہوتا ہے سچ وہ ہوتا ہے جو صرف سچوں کی کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹوں کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے اب جو میعار اللہ نے نبی کی رسالت کے لئے بنایا وہی ہم علی کی ولایت کے لئے بناتے ہیں بھائی وہی ہم مولا علی کی ولایت کے لئے بناتے ہیں بھائی واقع غدیر ہوا کے نہیں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا کے نہیں کجاووں کا ممبر بنا کے نہیں حاجیوں کا مجمع تھا کے نہیں سوالاک کے مجمع میں اعلان ہوا کے نہیں بحث نہ کرو تم اپنی کتابیں لے کے آ جاؤ بھائی کتابیں تو سب کے پاس ہیں کتابیں تو سب نے لکھی ہیں ہمارے ہاں بھی کتابیں ہیں آپ کیا بھی کتابیں ہیں ہم اپنی کتابیں لائیں آپ اپنی کتابیں لائیں اگر واقع غدیر صرف بحار الانوار میں ہو تو انکار کیجے صرف اللہ معمینی کی الغدیر میں ہو تو انکار کیجے صرف اصول کافی میں ہو تو انکار کیجے صرف ماللہ یعظی الفقی میں ہو تو انکار کیجے صرف بسائر و درجات میں ہو تو انکار کیجے لیکن آپ کی کتابوں میں بھی اگر واقع غدیر ملے تو اقرار کیجے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر غدیر کا واقعہ پہلا امام ماننے والوں کی کتابوں میں ہو تو اسے افثانہ مانیے لیکن اگر واقع غدیر چوتھا ماننے والوں کی کتابوں میں ہو تو اسے سخیفہ کے موبت تماشا مانیے سنے والوں کی کتابوں میں ہو آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا حلقہ کر دوں پھر اپنے بات پہ آتا ہوں بھئی نبی کی رسالت کے لیے قرآن نے کیا میار بنایا بھئی قرآن میں پڑھے لکے لوگ بیٹھے وہ بھی آئیتیں ہیں کہ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کو نبی نہیں مانتے تم کہہ رہا ہے یہ رسول نہیں ہے ارے تم اپنی کتابوں میں دیکھو تم تو ان کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے ہو بھئی کیوں کہا جا رہا ہے اس لئے کہ نبی کا ذکر دنیا میں آنے سے پہلے ہے غیروں تک کی کتابوں میں تورات میں انجیل میں بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ویسے ہی واقعہ غدیر صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے غیر شیعہ کتابوں میں بھی ہے بھئی غیروں نے بھی لکھا کہ جو سب سے مستند واقعہ وہ غدیر جس کے راوی سب سے زیادہ وہ غدیر جس میں مجمع سب سے زیادہ بھئی غیروں تک نے میری دم متوجہ رہی جائے گا غیروں تک نے لکھا کہ غدیر میں سوالات کا مجمع بھئی جس مجمع نے مولا علی کا اعلان سنا وہ سوالات سے کم نہیں اور جس مجمع نے سخیوہ میں علی کا انکار کیا وہ چالس سے زیادہ نہیں بات اجمع کی کی جاتی ہے مجمع کی تو غدیر کا مجمع سوالات سے کم نہیں اور سخیفہ کا مجمع چالس سے زیادہ نہیں یہ چالس کا مجمع نہیں تھا یہ ایمان کا چالس ماں ہو رہا ہے بھئی بچے بھئی جہاں مولا علی کا انکار ہوا وہاں چالس سے زیادہ نہیں تھے اور غدیر میں کم سے کم سوالات تو ایک فرق تو تھا تعداد کا ایک فرق تھا کوائنٹیٹی کا اور ایک فرق تھا کوائنٹیٹی کا بھئی غدیر کے مجمع کی کوائنٹیٹی اور تھی سخیفہ کے مجمع کی کوائنٹیٹی اور تھی پھر کوائنٹیٹی کا بھی فرق تھا وہ فرق یہ تھا کہ سخیفہ میں جو مجمع تھا اس میں دو طرح کے مسلمان تھے یا تو مکی تھے یا مدنی ان میں کوئی بہرینی نہیں تھا ان میں کوئی مصری نہیں تھا ان میں کوئی یمانی نہیں تھا ان میں کوئی حبشی نہیں تھا بھئی سقیفہ میں یا تو مکی تھے یا مدنی ان میں کوئی مصر والا نہیں ان میں کوئی یمن والا نہیں ان میں کوئی حبش والا نہیں ان میں کوئی بہرین والا نہیں مگر خدیر کے مجمع میں پوری دنیا کا مجمع تھا خوش والے بھی یمن والے بھی بہرائن والے بھی مکہ والے بھی مدینہ والے بھی مجھے کہلے دیجئے کہ سقیفہ کا مجمع لوکل تھا غدیر کا مجمع انٹرنیشنل تھا بھئی سقیفہ میں لوکل تھے غدیر میں انٹرنیشنل تھے اب اسے کیا کیجئے کہ لوکل کی بات سمجھ میں آتی ہے انٹرنیشنل کی بات اکسانہ بات بھیجے محمد و عالم محمد عزیزو بات میں کیا انس کر رہا تھا بس آپ متوجہ ہو گئے آج کی گفتگو اپنی منزل دکھا رہے ہیں کہ ایک تو پیغمبر اسلام کی احمد کا ذکر ان کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا ہر نبی نے جناب آدم ہو جناب نو ہو جناب ابراہیم ہو جناب اسماعیل ہو جناب موسی ہو جناب عیسی ہو ہر نبی نے بتایا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اپنی امت کو اور ایک واقعہ کربلا پری توجہ سنیے گا ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھائے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو زمین کربلا سے گزرا نہ ہو اللہ نے واقع کربلا سنایا نہ ہو اسے کربلا کے واقع پر رولایا نہ ہو ابھی مسائب آگے آپ بیالون انوار پڑھئیے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ ہر نبی زمین کربلا سے گزرا اور کرب و بلا میں مبتلا ہوا رنج و بلا میں مبتلا ہوا کسی کے پیروں سے خون بہا کسی کے ماتے سے خون بہا بوچا کہ یہ کیا ہے اور یہ خون کیوں بہرہ ہے آواز ہے یہ زمین کربلا ہے اس میں واقع کربلا ہو گا خالی انبیاء کو واقع کربلا سے واقف نہیں کرایا گیا اب سنیے گا کامل و زیارات بڑی قدیم کتاب ہے گیارہ سو بلس پرانے اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک دن زمین حرم نے زمین کعبہ نے فخر کیا کہ کون ہے مجھ سے افضل کہ میرے سینے پر اللہ کا گھر ہے میرے دامن میں شاعر اللہ ہیں سنیے گا زمین کعبہ زمین حرم کہہ رہی ہے کون افضل ہے مجھ سے زمین اس لیے کہ میرے سینے پر بیت اللہ ہے تو کامل و زیارات میں کیا اللہ کی آواز آئی خاموش اپنے پر فخر نہ کر میں نے ایک زمین تو اسے بھی افضل بنائی ہے تو زمین کعبہ نے حیرہ سے کہا کہ کوئی زمین مجھ سے بھی افضل ہے کہا ایک زمین تو اسے بھی افضل ہے کہ وہ کونسی زمین ہے تو اللہ نے زمین کربلا کو حکم دیا زمین کربلا بلند ہوئی زمین کعبہ سے کہا یہ زمین تو اسے بھی افضل ہے بھئی زمین کعبہ کو زمین کربلا دکھائی گئی کس زمین کو جس زمین پر آنے والا خاجی بنتا ہے اللہ نے اس زمین کو بھی کربلا کا ظاہر بنا دیا اللہ نے زمین کعبہ سے کہا وہ دیکھ وہ زمین کعبہ کو زمین کربلا کی زیارت کرائی گئی جس زمین پر جانے والے حاجی بنتے ہیں اسے بھی اللہ نے کربلا کا ظاہر بنایا زمین کعبہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے جس پر اللہ کا گھر وہ زمین جس پر شائر اللہ وہ زمین جس پر مقام ابراہیم وہ زمین جس پر سنگِ اسود وہ زمین نہیں جس پر حج ہوتا ہے وہ زمین بھئی حج کیا ہے مستحبہ کے واجب واجب ہے جس پر واجب ادا ہوتا ہے اللہ نے اسے زمین کربلا پتر جی دی اور ان لوگ کو جواب دیا جو کہتے ہیں کہ سام مستحب کو واجب پتر جی کیوں دیتے ہیں زیارت مستحب ہے حج واجب عزاداری مستحب ہے نماز واجب آپ مستحب کو واجب پتر جی کیوں دیتے ہیں تو ہم سے نہ پوچھئے اللہ سے پوچھئے کہ زمین حج پر زمین زیارت کو ترجیح کر دی بھائی جی زمین پر حج ہوتا ہے نبی کی آل سے انفت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں مولا آپ کو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اس جذبے کے صدقے میں اسی سال انشاءاللہ زیارت کربلا کا شرف عطا پر سنیے کہ بس آخری منزل ہے جس زمین پر واجب حج ہوتا ہے اس کو کربلا کی زمین پر ترجیح دی اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ زیارت تو مستحب ہے حج واجب ہے یہ زیارت کو حج پر ترجیح کیوں ازاداری مستحب ہے نماز پر ترجیح کیوں حالانکہ عزیزو یہ سوال مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ سوال مسجدوں میں ہونا چاہیے نہیں پہنچی میری بات ہم سے سوال ہوتا ہے صاحب ازاداری مستحب حالانکہ ہم ازاداری کو مستحب کے خانے میں نہیں رکھتے ہم تو یہ مانتے کہ اگر ازاداری مستحب بھی ہے تو یہ وہ مستحب ہے کہ جس کے دامن میں سارے واجب محفوظ ہیں لیکن پھر بھی جو کہا جاتا ہے وہی مد ہو رہا رہا ہے قضاب ازاداری مستحب ہے اور نماز واجب ہے آپ مستحب کو ازاداری کو نماز پر ترجیح کیوں دیتے ہیں تو یہ سوال مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے مسجدوں میں اس لئے کہ نماز پرنا واجب ہے ازان کہنا مستحب ہے آپ ہم سے کہتے ہیں صاحب ازاداری مستحب ہے آپ نماز پر ترجیح کیوں دیتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ نماز واجب ہے جب تک ازان ہوتی رہتی ہے آپ نماز کو نہیں پہتے ہیں بھئی ازان ہے مستحب نماز ہے واجب مگر ہر مسجد میں جب تک مستحب پورا نہ ہو واجب شروع نہیں بھئی جب تک ازان مکمل نہ ہو نماز شروع نہیں ہوتی بلکہ ہوت میں کہ نماز واجب ہے مگر اس واجب سے پہلے مستحب کو سنتے رہو بھئی تشریح کرنا پڑے گی ہوت میں کہ ازان کے فکروں کو دوراتے رہو تو مجھے بتائیے ازان تو ہے مستحب جب تک ازان ہوتی ہے یہ واجب نماز شروع کیوں نہیں ہوتی تو دیکھیں مستحب کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو سخاوت پسند ہے بخل پسند نہیں اللہ خود کھانا پسند نہیں کرتا دوسروں کھلانا بھی پسند کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ خود ہی نیکی نہ کرو دوسروں کو بھی نیکیوں کی تب بلاؤ خود ہی جنت نہ جاؤ دوسروں کو بھی جنت کا راستہ دکھاؤ اب کسی کے پہروں میں اپنے ملجم لپڑ جائے تو کیا کیا جائے اب ازان کا فلسفہ کیا ہے ازان کا فلسفہ یہ ہے کہ ازان صرف ان کے لیے نہیں ہوتی جو مسجد کے اندر ہیں ازان ان کے لیے بھی ہے جو گھروں کے اندر ہیں تو جو حمائیے کہ ازان کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے یہ واجب کیوں رکا ہوا ہے ابھی مستحب کیوں جاری ہے کہ اس لیے کہ ازان صرف ان کے لیے نہیں آئے جو مسلح پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی آئے جو بستروں پہ لیٹے ہیں آزان کے ذریعے ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی مسلح پہ آؤ تو جو فلسفہ آزان کا ہے وہ ہی آزاداری کا ہے جیسے آزان صرف ان کے لیے نہیں جو مسلح پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو گھروں میں لیٹے ہیں تو آزاداری صرف ان کے لیے نہیں جو فرشی آزا کی چاندی پہیں ان کے لیے بھی ہے جو یزیدیت کے اندھیرے میں آئے اللہ نے زمین کعبہ کو زمین کربلا پہ ترجید خود حج واجب ہے مگہ آزاداری پہ ترجیدی یہ بات صرف ایک روایہ تک نہیں ہے اب آخری روایہ سنیں کہ ہمارے آپ کے پانچوے امام امام محمد عبادلی اصحیٰ لیکن ماشاءاللہ صاحبہ نے علم بیٹھے ہوئے ہمارے مولا یوسف صاحب سخلائے صاحب آرے باغا بھائی پڑھے لکھے افراد بیٹھے یہ بڑی مسترمت روایہ تھے کہ پانچوے امام نے جو وسیعتیں کی ان میں ایک وسیعت یہ تھی سنیے گا پانچوے امام نے وسیعت کی کہ میری شہادت کے بعد نو سو درہم وقت کیے نو سو درہم وقت کی ازاداری کے لیے کہ میرے بعد ان نو سو درہم سے میری ازاداری موسم حج میں اور مقام منہ میں کی جائے میری بہت غور دسمی ہے امام نے ازاداری کے لیے رقم بھی چھوڑی ایک پیغام دیا کہ ازاداری پر خرچ کرنا اسراف نہیں ہے سیرت امام ہے امام نے نو سو درہم وقت کیے اور پھر کہا حج کے موسم میں میری ازاداری کی جائے محرم نہیں کہا آپ نے آپ نے فرمایا حج کے موسم میں ازاداری کی جائے حج کے موسم نہیں دیکھیں حج کا موسم وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا کا حاجی خانہ کعبہ آتا ہے سلام پانچوے امام پر بھئی جو مجمع پہلے محمد نے مولا علی کی ولایت کے لیے چنا وہی پانچوے محمد نے حسین کی ازاداری کے لیے چنا تو جو حرمانے ہیں آپ اسی مجمع کو پھر فرمایا مقام منہ میں اب پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام آپ نے عرافات نہیں کہا یہاں پہ ہو سکتا ہے حج کرنے والے ہی بیٹھے ہوں آپ نے مشر کا نام نہیں لیا آپ نے کہا منا میں میری ازاداری کی جائے دیکھیں جو حج کر چکے انہیں معلوم ہے کہ عرافات میں زیادہ دن قیام نہیں ہوتا مشر میں بہت کب وقت ہوتا ہے مگر منہ میں تین دن کا قیام ہوتا ہے جب حاجی حج کرنے کے بعد مقام منہ میں آتے ہیں جہاں جناب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پچھری رکھی تھی خربانی ہوئی تھی وہ کہلاتا ہے مقام منہ اور منہ میں تین دن کا قیام ہوتا ہے اور صرف قیام نہیں ہوتا حاجی منہ میں آکے خوش ہوتے ہیں حاجی منہ میں آکے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا لیجے جہاں حاجی خوشی مناتے ہیں امام نے وہاں غم منانے کا حب دیا امام نے وہاں عزاداری کرنے کا حب دیا اور سمجھایا عزاداری سے واجبات سے افضل نہیں آئے ہر خوشی سے افضل آئے ہر خوشی سے افضل ہے یہ عزیزوں عزاداری جس کا تعلق ہے کربلا سے اب انشاءاللہ کل سے آپ سنیں گے آج یہ گفتگو یہاں تمام کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا سے واقعہ نہیں ہے یہ قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے اگر قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کا سب سے آسان راستہ ہے کربلا قرآن پڑھنا اور ہے قرآن سمجھنا اور ہے پورا قرآن تو پورا قرآن ہے اگر قرآن کی ایک آیت پیش کی جائے وہ کہا جائے کہ کربلا کے بغیر عزت ثابت کر دو تو دنیا ثابت نہیں کر سکتی وہ آیت یہ ہے کہ جو اللہ گراہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا وہ زندہ ہے اگر قربلا کو ہٹا دیجئے تو صحیح ایک آیت سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی شہید زندہ ہوتا ہے یہ قرآن نے کہا ہے لیکن شہید کا زندہ ہونا قرآن کا دعویٰ ہے وہ شہید زندہ ہوتا ہے قربلا میں دلیل ہے قرآن کے دعویٰ کی دلیلیں آپ کو کربلا میں ملیں گے جو تفصیل سے انشاءاللہ چار روز بیان کیا جائے گا یہاں صرف اتنا کہ یہ واقعہ کربلا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے واقعہ کربلا نہ سنایا جناب آدم توبہ کر رہے جبریل نازل ہوئے وہ کہاں توبہ قبول کروانا چاہتے ہیں تو پنجتن کے نام کا واسطہ دیجئے اور جب جناب آدم نے پنجتن کے نام زبان پر جاری کیے اور جائے صحیح کہا بحقل حسین تو جناب آدم کی آنکھوں میں آس ہوا گیا کہا جبریل یہ کونسا نام ہے سارے نام بڑی آسانی سے جاری ہو گئے لیکن یہ کس کا نام ہے کہ نام لیتے ہی میرا دل جاتا ہے چیخے مان مار کرو کہا جبریل آدم کو بتاؤ یہ اس کا نام ہے جو زمین کربلا پر تین دن کا بھوکا پیاسا زبانتے ہیں جناب نو کا سفینہ چلا جا رہا ہے وہ ایک جگہ سفینہ بھور میں پھزا ایسا لگا کہ جیسے اب سفینہ ڈوبنے کو ہے آواز آئی پالنے والے اب تک تو سفینہ صحیح سالم چل رہا تھا یہاں پر گرداب نے کیوں آیا کہ نو یہ اس زمین کے اوپر ہے جس پہ آج پانی ہے لیکن آنے والے زمانے میں خون ہی خون ہے یہاں نبی کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گی جناب ابراہیم گزر رہے ہیں ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے اور آپ کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا وہ جناب ابراہیم کا خون جاری ہوا کہا پالنے والے یہ میرے سر سے لہو بہنے کا سبب کہ آج یہاں تمہارے سر سے خون بہائے یہاں حسین سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے ہم نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس زمین پر بہائے آجائے جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں آپ کی نالائن ٹوٹی آپ کے پیروں میں کاتے چبھے اور خون جاری ہوا جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے اس عذیت کا سبب کہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبی کا نواسہ اپنے ننے ننے بچوں کے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسا شبا ہو کہ میں کہاں تک بیان کروں بس آخر میں سنیے ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں جناب اسماعیل پیغمبر نے بہت سی بکریوں پالی تھی اور ان کا ایک نوکر تھا جو روز ان بکریوں کو لے جاتا تھا چارے کے لیے پانی کے لیے ایک دن اس نوکر نے آکے جناب اسماعیل سے بتایا کہ آج بکریوں ایک زمین پر پہنچی ہیں مگر نہ وہاں کی گھاس کھا رہی ہیں نہ وہاں کا پانی پی رہی ہیں تو جناب اسماعیل ان دنبیوں کے پاس آئے وقعہ پالنے والے کیا سبب ہے یہ بڑا عجیب فیل ہے اتنی گھاس اور اتنا پانی لیکن نہ یہ پانی پی رہی ہیں نہ یہ گھاس کھا رہی ہیں آوازہ اسماعیل ہم ان دنبیوں کو بکریوں کو خوت گویائی دیتے ہیں ان کی زبان سے پوچھو سنو کہ یہ کیا سبب ہے تو ان بکریوں نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا ہمارے علم میں آیا ہے کہ وہ زمین ہے جہاں نبی کا آخری نوازہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مولا حسین کی مصیبت کی تاسی کریں شریع کے مصیبت حسین ہوئے ہیں حضیدو یہ واقعات کیوں سنائے جارہاں ابھی واقعہ ہوا نہیں ابھی سوکھے گلے پر خنجر چلا نہیں ابھی عباس کے بازو کٹے نہیں ابھی اکبر کا سینہ چھدہ نہیں ابھی قاسم کا لاشا پامال ہوا نہیں ابھی علی ازغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مالا گیا نہیں ابھی سوکھے گلے پر خنجر چلا نہیں ابھی سہداریوں کے سروزے چادرے چھنی نہیں ابھی سکینہ کے رخصاروں پر تماشے لگے نہیں ابھی سجاد کا بستر جلا نہیں سائے کو برس پہلے واقعہ کربلا سنایا جا رہا ہے وہ سن سن کے انبیاء رو رہے ہیں میں کہوں گا یہ اللہ کے نبیوں ارے واقعہ سے پہلے آپ نے واقعہ سنا آپ کا یہ عالم ہو گیا ارے اللہ بی بی زینب سے پوچھئے جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے دیکھیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ موضوع قرآن و کربلا یہ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ جو نہر فرات ہے جو ظاہرین بھی دے جاتے ہیں کربلا اس نہر فرات کا نام ہے نہر القما اس کا ایک نام نہر القما ہے اس کا نام نہر القما اس لیے ہے کہ واقعہ کربلا سے قریب پانس سو سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا القما اور وہ دل کا بہت نرم تھا اور ریایہ پر بڑا مہربان تھا جب وہ زمین کربلا سے گزرا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگی اس نے اپنے علماء سے کہا کہ بتاؤ یہ کون سی زمین ہے جہاں میرا دل ڈوبا جا رہا ہے جہاں میرا دل جا رہا ہے میں چیخیں مار مار کے روں گا تو علماء نے کتابیں نکالی وہ کہا یہ وہ زمین ہے جس میں آخری نبی کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا دماؤں گا میں آج ہی یہ واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ کل تفصیلی گفتگو ہو سکے تو القما نے کہا کیا کہا یہاں نبی کا نواسہ بھوکا پیاسا شہید ہو تو اس نے دائیں بائیں دیکھا اس وقت تک وہاں کوئی نہر نہیں تھی تو اس نے کہا شاید حسین پیاسے اس لیے شہید ہوں گے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو میں حسین ابن علی کے لیے پانی کے سبیل کا انتظام کروں اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی دریاء ہو نہر کھوٹ کے لائی جائے سپاہیوں نے دریاء فراز سے نہر نکالی اور جب نہر میں پانی آ گیا تو آلخمہ نے چلو میں پانی لیا اور کہا پانے والے تُو گوا رہے نا کہ اب حسین بھوکے شہید ہوں گے لیکن پیاسے شہید نہیں ہوں گے اس لیے کہ میں نے پانی کا انتظام کر دیا میں کہوں گے آلخمہ ارے تیرے دل کو اتمنان مل گیا لیکن دا کربلا میں آ کے دیکھ حسین چھائے مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں بھلئے بھائی واقع ہے کربلا کربلا سے پہلے سنایا جا ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے پانسو سال پہلے اور پھر کربلا سے مولا علی کا گزر ہو رہا تھا جنگے صفین کے موقع تھے ابن عباس کہتے ہیں میں مولا علی کو روتے دیکھتا تھا آنکھوں کے آسو دیکھتا تھا لیکن کبھی تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے روتے ہو نہیں ایک بار تب سنا تھا جب سیدہ کو خود لے رہے تھے وہ کہا ایک بار جب ہم جنگے صفین سے گزر رہے تھے تو کربلا کی زمین پڑھے تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا علی نے ریت کا تکیہ بنایا اور ریت کے تکیہ پر سر رکھے تھوڑا دست ہو اور پھر مولا علی چیخیں مار کے روتے ہوئے ہوتی ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا علی آپ کا جیسا صابر اس طرح سے رو رہا ہے آواز دے ابن عباس ہم نے ابھی عجیب خواب دیکھا کہ کیا خواب دیکھا کہ اس زمین پہ خون کا دریا دیکھا اور ہم نے دیکھا اس خون کے دریا میں میرا حسین کمر کمر کھڑا ہوئے کہ میرا حسین اس خون کے دریا میں کمر کمر کھڑا ہے کبھی دلوار آتی ہے کبھی نیزہ آتا ہے کبھی بھالا آتا ہے میرا حسین اس خون کے دریا میں آواز دے رہا ہے حال میں ناصرے یا زورانہ یہ ہے واقعہ بس عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو یہ ہے واقعہ کربلا کہ کربلا ابھی ہوئی نہیں خنجر ابھی چلے نہیں تلواریں ابھی چلی نہیں ابھی سے یہ عالم ہے مولا آلی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کبھی خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں کبھی اوپر آتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں اور آواز درے حل من ناصرین یا صلوہ یا آلی میرے ماباپ آپ پر مصار ہو جائے یا آلی آپ نے خواب میں مولا حسین کو خون میں ڈوبے دیکھا آپ کا یہ عالم ہو گیا ارے اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ درے خیمہ پر دیکھا تو دیکھا سوکھے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے آواز دیو پسرے ساتھ ارے میرا ماں جایا سبا کیا جا رہا ہے حضیٰو آپ رو چکے میں پڑھ چکا ماشاءاللہ باہر تک سے رونے کی آوازِ بلند ہے ماتم کی صدائے بلند اور یہی تو خاص ایام ہے رونے کے لے کہ آج محرم کی پندرہ تاریخ ہے ہمارے پیروں میں چپنے بھی آ گئیں ہمارے گھروں کے اجڑے و سامان آراستہ بھی ہو گئے لیکن سید سجاد پاپا رہنا چاہے گا علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر گزر رہی ہیں یہی وہ دن ہے کہ جب سیدانیہ کوفے تو گزری تھی اور شہزادی زینب بس سرے پانچ منٹ منجلت تمام ہے وہ بھی بھی زینب کہ جنابِ فضا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب مولا حسن دنیا میں آئے اور نننے سے حسن اپنے باق کو دیکھ کے دھوٹے تھے تو مولا علی امامِ حسن کو گودن اٹھا لیتے تھے کہ جب مولا حسین اپنے باق کی دف دھوٹے تھے تو مولا علی مولا حسین کو بھی گودن اٹھا لیتے تھے لیکن جناب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جب میری شہزادی زینب دنیا میں آئی اور وہ دو ڈھائی سال کی ہو گئی اور وہ اپنے باپ کی طرف دورتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے مولا علی اپنی انگلی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور یہ ملیے تمام ہو رہی ہے اور ننی سے زینب کو اپنی انگلی تھما کے گھر کی آنگر کے اس کونے سے اس کونے تک وہ اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا اے میرے آقا بیٹوں کو گھوٹ میں لیتے ہیں بیٹی کو گھوٹ میں کیوں نہیں لیتے آج آپ جواب دیا فضا میں زینب کو پیدل چلنے کا آبی اور ہاں ہے لیکن کربلا سے کوبا ہرے کوبے سے شار میری زینب دیار